اسلام علیکم میں ہوں آمنہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی وزیراعظم عمران خان نے اپنے درینہ ساتھی اور تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ میمبر نائیم الحق کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی اس بارے میں سوشل میڈیا سارفین سوالات پوچھتے رہے اور کئی سارفین نے تو اس پر شدید تنقید بھی کی لیکن نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گے نائیم الحق وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے اور ان کا شمار پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ہوتا تھا نائیم الحق کی عمر ستر برس تھی وہ پیشے کے لحاظ سے بینکر اور بزنس مین تھے انیس ستر کی دہائی کے آخر میں نیشنل بینک آف پاکستان کی ایک برانچ یو این پلازا نیو یورک میں کھلنے والی تدائی ٹیم کے سربراہ تھے جنوری دوہزار اٹھارہ میں عام انتخابات سے آٹھ ماہ پہلے انہیں کینسر کی تشخیص ہوئی مگر بیماری کے باوجود انہوں نے الیکشن مہم میں بھرچر کر حصہ لیا انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جولائی دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم عمران خان نے انہیں وفاقی کابینہ میں معاون خصوصی مقرر کیا تھا وہ طویل عرصے سے کینسر کے عرضے میں مبتلا تھے اور سیاسی سرگرمیوں سے بھی دور تھے وزیراعظم کے معاونے خصوصی نائم الحق آہا خان ہسپتال کراچی میں زہر علاج تھے اور انہیں کچھ دن قبل ہسپتال لیا گیا تھا نو فروری کو وزیراعظم عمران خان نے نائم الحق کے گھر جا کر ان کی آیادت بھی کی تھی جہاں گورنرسن، عمران اسماعیل اور آن چودری بھی ان کے ہمراہ تھے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹکنالوجی فواد چودری نے ان کی وفاقی تصدیق کی ہے انہوں نے اپنے ٹوچر اکاؤنٹ سے جاری پیغام میں لکھا کہ نائم الحق نے کینسر کے خلاف جنگ ایک شیر کی طرح نڑی ایک دوست، بزرگ اور ساتھی انہیں ہمیشہ یاد رہے گا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے نائم الحق کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گورنرسن، عمران اسماعیل نے کہا کہ ان کا شمار وزیراعظم عمران خان کے دوستوں میں ہوتا تھا اور وہ پارٹی کا قیمتی اساسہ تھے ان کا اور میرا 28 برس کا ساتھ تھا عزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے بانی رہنما کی وفات پر دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ درینہ دوست نائم الحق کے انتقال پر غمزدہ ہوں وہ تحریک انصاف کے دس پانی عراقین میں سے تھے اور 23 سال کی جدوجہد میں میرے ساتھ کھڑے رہے ڈاکٹر عائشہ نامی صارف نے استفسار کیا کہ کیا ہوا کہ عمران خان نے نائم الحق کے جنازہ میں شرکت نہیں کی زہیب محبوب نامی صارف نے لکھا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے نائم الحق 23 سال آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور آج آپ نے اور دیگر پی ٹی آئی کے عادت نے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی صحافی مرتضی علی شاہ نے لکھا کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بیشتر اہنما کراچی میں تحریک انصاف کے بانی میمبر نائم الحق کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے انصاف کرنے کے بجائے ٹی ٹیٹر پر اظہار افسوس کرنے کو ترجی دی کچھ رہنما کراچی میں موجود تھے لیکن انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کے زحمت گوارہ نہ کی وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ آج بروز پیر نائم الحق کی نماز جنازہ اسلام آباد وزیراعظم ہاؤز میں ادا کی جائے گی کیونکہ نائم الحق 2012 سے اسلام آباد میں مقیم تھے اور ان کے زیادہ تر دوست اور جاننے والے اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں لہذا آج شام اسلام آباد میں دعا اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی